اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم نلسانی یفقہو قولی اسلام علیکم عزیز طالبات کل ہم نے سورہ باقرہ کی آیت نمبر تین کا ترجمہ اور تشریح کی تھی سورہ باقرہ کی آیت نمبر تین میں ہم نے متقین کی تین صفات پڑی تھی پہلے نمبر پر یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں دوسری صفت وہ نماز قائم کرتے ہیں تیسری صفت ہم نے یہ پڑی تھی کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرج کرتے ہیں آج ہم سورہ باقرہ کی آیت نمبر چار اور پانچ کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے آیت نمبر چار وَا اور اللَّذِينَ جو لوگ یؤمنونہ ایمان رکھتے ہیں بِمَا اس پر انزلہ جو نازل کیا گیا اِلَئِ کَا آپ کی طرف وَمَا اور جو انزلہ نازل کیا گیا مِن سے کب لکھ آپ سے پہلے وَا اور بِالآخِرَتِ آخرت پر ہم وہ یوکنون یقین رکھتے ہیں وَاللَّذِينَ يُؤمنونہ بِمَا اُنزِلَ إِلَئِكَا اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا وَبِالآخِرَتِ هُمْ يُؤْقِنونہ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ وہی لوگ اَلَا پَرْ حُدَنْ حَدَائِتْ مِن سے رَبِّهِمْ اپنا رَب وَا اُلَائِكَ اور وہی لوگ ہم وہ مُفْلِحُونَ کامیاب اُلَائِكَ عَلَا حُدَنْ مِن رَبِّهِمْ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ کامیاب ہیں سورہ باقرہ کی آیت نمبر تین میں متقین کی دو اور صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ صفات کیا ہیں بِمَا اُن زِلَا اِلَئِكَ وَمَا اُن زِلَا مِن قَبْلِكَ کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا تو قرآن حکیم سے مکمل طور پر استفادہ کرنے والوں کی یہ چوتھی صفت ہے کہ نہ صرف اس کتاب قرآن حکیم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی مکمل اعتماد اور یقین رکھتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی الہامی کتابیں جن جن انبیاء اور رسل پر نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کرشاد لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَحَدِم مِن رُسُولِ کہ ہم ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دونوں پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کی مثل بھی دی گئی لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتاب و سنت دونوں پر ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی متقین کی صفات میں شامل ہے ان کتب اور صحیفوں پر صرف اس حد تک ایمان لائے جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں کیونکہ قرآن کریم کے علاوہ دیگر کتبیں آسمانی جو ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے اور آج وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا تھا قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں توریت، زبور، انجیل اور مختلف انبیاء علیہ مسلم کو صحیفیہ دیئے گئے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن ان پر عمل ضروری نہیں اس لیے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ وہ کلمات کو ہی اپنی جگہ سے بدل ڈالتے تھے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ تحریف بھی کی ان کتابوں میں آیات کو پسے پشت بھی ڈال دیتے بیچتے بھی تھے تو لہٰذا جب قرآن پاک نازل ہوا تو دیگر جتنی مذہبی کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری قرآن پاک آنے کے بعد جو ہے وہ منسوخ ہو گئیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس سے ملتی جلتی لے آتے ہیں تو گویا جب قرآن پاک نازل ہو گیا تو سابقہ مذہبی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری نہیں اس لیے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں قرآن پاک پر ایمان بھی لانا ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے تو یہ متقین کی چوتھی صفت ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو اس سے پہلی آسمانی کتابیں تھیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں تو اس آیت سے ایک اہم دلیل ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آخری وحی ہے قرآن حکیم کے بعد اگر کوئی اور کتاب یا وحی نازل ہونی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر بھی ضروری ہوتا بلکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی مگر قرآن حکیم نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ وسلم کا ذکر فرمایا لیکن بارد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا کہیں بھی قطن کوئی ذکر نہیں کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک آخری آسمانی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی اور رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب آئے گی وہی یہ الہی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کرشاد تو یہ چوتھی صفت تھی متقین کی اب اسی آیت میں متقین کی پانچمی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یوم آخرت پر ایمان لانا بھی متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے لفظ آخرت بھی اپنے اندر بڑی وسط رکھتا ہے آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے اس کے لیے قرآن پاک میں کئی دیگر الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں مثلا یوم الدین یوم الحساب یوم آخر وغیرہ قرآن کریم میں عقیدہ آخرت کی بڑی وضاحت کی گئی ہے انسان کے تمام عمال کا دارمدار عقیدہ آخرت پر ہی ہے قرآن پاک میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے درو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ سے درو تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دو دفعہ حکم دیا اور ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اس آیت میں آخرت کے لیے غدن کا لفظ استعمال ہوا کہ جس طرح آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے اسی طرح آخرت کا آنا بھی یقینی ہے اس سلسلے میں درد زیل نقاط جو ہیں وہ زیادہ قابل ذکر ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمال کے لیے جواب دے ہے دنیا کے موجودہ نظام کا ایک خاص وقت مقرر ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے دنیا کے اس عرضی نظام کے بعد ایک وسیع نظام شروع ہونے والا ہے وہ ایسا نظام ہے جس کو دوام حاصل ہے جس میں تمام مخلوق کو زندہ کر کے ان کا حساب و کتاب ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس دن ناکامیوں کامیابی کا انحصار دولت پر نہیں بلکہ عمال پر ہوگا عرضی نظام زندگی میں اچھے عمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے عمال کرنے والوں کا برا بدلہ ملے گا گرز یہ کہ جو لوگ نیک ہوں جنت میں جائیں گے اور جو برے ہوں گے دوزق میں جائیں گے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو کھول کھول کر بیان کر دیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزق کا نقشہ جو ہے وہ بھی بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کی بیشمار صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی عدل ہے اگر آخرت نہ آئے قیامت نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت عدل کا تقاضہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا تو لہذا متقین کی پانچویں صفت کیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ دریاء میں ڈبو کر نکال اور پھر یہ دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار جو ہے وہ اس کے ساتھ لگ کر آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے صحابہ اکرام ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ کان کٹا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی اس کو ایک درہم میں لینا پسند کرے گا تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ ہم تو اسے مفت بھی لینا پسند نہیں کریں گے آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ دنیا اللہ تعالی کے نزدیک اتنی ہی حقیر اور بے قیمت ہے جتنا یہ آج بکری کا مردہ بچہ تمہارے سامنے جو ہے وہ حقیر ہے آخرت پر ایمان لانا اگرچہ یہ ایمان بل غیب کے لفظ میں آ چکا ہے مگر اس کو پھر سراحت اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ اجزائی ایمان میں اس حیثیت سے سب سے اہم جز ہے یہی عقیدہ آخرت ہی ہے جو انسان کے اندر اچھے عمل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے جب آخرت پر ہمارا یقین ہو تو انسان خود بخود ہی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے عقید میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی قائع پلٹ کر رکھ دی اور جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق و عمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں بھی تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام اتا فرمایا اور جو عقید توحید اور سالت کی طرح تمام انبیاء علیہ مسلام اور تمام سابقہ شریعتوں میں مشترک چلا آتا ہے جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اسی کی آش و عشرت ہے اسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں آخرت کی زندگی اور عمال کے حساب کتاب اور جزا و سزا کو وہ نہیں مانتے وہ جھوٹ سات چور حلال و حرام کی تفریق کو اپنی عش و عشرت میں خلل انداز ہوتے دیکھیں تو ان کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی حکومت کے تازیری قوانین قطن ان صداد و جرائم اور اصلاح اخلاق خلاف سے اپنی خواہشات کو ترق بھی کرے تو اسی حد تک کہ حکومت کی پکڑ کا خطرہ ہو خلوتوں میں اور رازدارانہ طریقوں پر جہاں حکومت اور اس کے قوانین کی رسائی نہیں اسے کون مجبور کر سکتا ہے کہ اپنی عش و عشرت اور خواہش کو چھوڑ کر فبندیوں کا توق اپنے گلے میں ڈال لے وہ صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت جلوت و خلوت میں یقصہ ہو سکتی ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور ان پر پہرہ چوکیوں میں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے کوئی لکھنے والا میرے عمال کو لکھ رہا ہے یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے یہاں تک بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں بالآخرتی کے ساتھ لفظ یؤمنون نہیں بلکہ یوکی نون استعمال فرمایا گیا ہے کیونکہ ایمان کا مقابل تقزیب ہے اور ایکان کا مقابل شکو تردد اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں حق طالعہ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب پھر جزا و سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے تو اس آیت میں متقین کی یہ دو سفات بیان ہوئی اور اس کے بعد اب آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولائی کالا حدم من ربی ہم وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں و اولائی ک ہم المفلحون اور وہی لوگ کام شاب ہیں یعنی قرآن پاک یہ نازل تو پوری نسل انسانی کے لئے ہوا لیکن اس سے استفادہ کون حاصل کریں گے کون اس سے ہدایت پائیں گے اپنے رب کی طرف سے آئی ہدایت پر کون لوگ ہیں متقین جن کی یہ صفات ہم نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں پڑی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں اب ان لوگوں کا انجام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں تو جو لوگ مندرجہ بالا وصاف سے بہرہ ور ہیں وہ ہی ہدایت یافتہ اور کامیاب و کامران ہیں یہ کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے کام آئے گی دنیا وی کامیابی یہ ہے کہ انہیں سرات مستقیم نصیب ہوئی اور ایمان اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے اخر بھی کامیابی یہ ہے کہ انہیں عالم آخرت میں ان عامال کا پورا پورا سلہ دیا جائے گا اور جنت الفردوس میں آلہ و عرفہ مقام حاصل ہوگا یہی لوگ دیدار الہی سے مشرف ہوں گے تو گزشتہ آیات میں متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے تصور فلا کو واضح کرتے ہوئے متقین اور اہل ایمان کو ان کی کامیابی کی بشارت دی جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور عمال سالے پر بھی کار بند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا کی کامیابی و کامرانی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی عجر عظیم ہے یہ اصول قدرت بھی ہے کہ کامیابی ہمیشہ ہدایت یافتہ گروہ کو ملتی ہے غرص قرآن مجید کے مطابق انسانی فلاہ کا انحسار دنیاوی مال و دولت پر نہیں بلکہ آخرت میں کامیابی پر ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے فمن ساکلت موازین فا اولائی کا ہم المفلحون جن کے عمال کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ہی فلا پانے والے ہیں تو سورہ باقرہ کی پانچ آیات ہم نے پڑی جن میں متقین ہی کتاب قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں گے پھر ہم نے ان کی صفات پڑی اور ان کی صفات کے بعد اللہ تعالی نے ان کا انجام جو ہے قرآن پاک کی سایت میں کہ وہ ہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں تو دنیا میں بھی متقین کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں تو لہذا سورہ بکرہ کے آغاز میں اللہ تعالی نے تین گروہوں کا ذکر کیا پہلے نمبر پر متقین کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا دوسرا گروہ جس کا ذکر اب آگے آئے گا آگلی آیات میں وہ کھلے کافروں کا اور تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے جن کے بارے میں ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا تو عزیز طالبات سنڈے کی چھوٹی ہے آپ کو اور منڈے کو آپ کا شاورٹ آنسر کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہوگا question میں نے آپ کو لکھ کر دے دیئے تھے کہ آپ کو تیار کر لیں اچھی طرح ان میں سے آپ پہلے 40 question جو ہیں وہ اچھی طرح تیار کر لیں ان کا test ہوگا